دوستو میں سنویدھان یا اس کے بننے کی اوپر کلیا ہے اس کی اوپر کچھ نہیں بولوں گا میرے خیال سے مجھ سے زیادہ قابل اور سمجھدار لوگ اس کے جانکار لوگ یہاں پر موجود ہیں اس بارے میں کہنے کے لیے میں سنویدھان بننے کے بعد جو ہوا ہے اس کی اوپر کچھ باتیں کروں گا اسی طرح راجین تک ہندوت کی نمائندگی کرنے والی یہ سرکار سنویدھان کے ساتھ کیا کر رہی ہے میں اس کی اوپر بھی کچھ نہیں بولوں گا میں اس کی اوپر بولوں گا کہ جو لوگ اس سرکار کو بننے سے روکنا چاہتے تھے ان لوگوں نے سنویدھان بننے کے ترنت بات کیا کیا تھوڑے دنوں بعد اگر ہم اس اتحاس کے اس پہلو کی اوپر ایک نظر ڈال لیں گے تو ہمیں شاید اس سمجھنے میں سویدھا ہو جائے گی کہ آج جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے تو سب سے پہلے آہ میں آپ کو لے چلوں گا ڈاکٹر امبیٹکر کی جیونی کی اور جو ڈاکٹر امبیٹکر جو سنویدھان کی درماتہ مانے جاتے ہیں اس کی ڈرافٹنگ کمیٹی کے چیئرمن تھے تو دھنینجہ کیر نے ڈاکٹر امبیٹکر کی ایک جیونی لکھی ہے جو بہت پرشلت ہے ہندی میں مراتھی میں انگریزی میں میرے خاصل سے لاکھوں لاکھوں پاٹھک اس جیونی کو پڑھ چکے ہیں جب میں یہ جیونی پڑھا تھا تو اس جیونی کے پرشل نمبر چار سو ستائیس کے اوپر میں نے ایک ایسی چیز پڑھی جس سے مجھے بہت گہرہ تاجب ہوا اور پھر میں اس کے بارے میں سوچنے لگا اب میں وہ ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے اس جیونی کا وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جب قانون منطری ڈاکٹر امبیٹکر نے پہلی بار انیس سو اکیابن میں ہندو کوڈ بل پیش کیا جب قانون منطری ڈاکٹر امبیٹکر نے پہلی بار انیس سو اکیابن میں ہندو کوڈ بل پیش کیا تو سکھوں کے پروکتہ سردار حکم سنگھ نے اس ودحیق کو ہندووں دوارہ سکھوں کو بھی اپنے دائرے میں سما لینے والے سندگد پریاس کے روپ میں دیکھا اس پر ڈاکٹر امبیٹکر کا جواب تھا سکھوں بودھوں اور جینوں پر ہندو کوڈ لاغو کرنا ایک احتحاسک وکاس کرم کا پرڈام ہے سکھوں بودھوں اور جینوں پر ہندو کوڈ لاغو کرنا ایک احتحاسک وکاس کرم کا پرڈام ہے اور اس پر سماس شاستری درشتی سے آپتی بہت دیر سے کی جا رہی ہے جب بودھ نے ویدک برامنوں سے اسہمتی وقت کی تھی تو انہوں نے ایسا کیول دھرم سار یعنی کریڈ کے سندر میں کیا تھا انہوں نے ہندو قانونی ڈھانچے کو ویسا کا ویسا ہی رہنے دیا تھا انہوں نے اپنے انیائیوں کے لیے الگ سے قانون کا پرورتن نہیں کیا تھا مہاویر اور دسوں سکھ گروہوں کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے اٹھارہ سو تیس میں پریوی کاؤنسل نے بھی فیصلہ دیا تھا کہ سکھ ہندو قانون سے ہی شاست ہوں گے تو یہ جو چھوڑا سا پیراگراف میں نے آپ کے سامنے پڑھا اور دھرنجہ کیر نے یہ بات کہاں سے لی ہے انیس سوکیابن میں ٹائمس اف انڈیا کے اندر سردار حکم سنگھ اور امبیٹکر کے بیچ کی یہ بحث پرکاشت ہوئی تھی دھرنجہ کیر نے اس بحث کا حوالہ دیا اور اس کے جریعے بتایا ہے کہ جب ہندو قانون بن رہا تھا تو کس طرح کی آپتیاں ہو رہی تھی اور ڈاکٹر امبیٹکر ان آپتیوں کا سامنا کس طریقے سے کر رہے تھے اب آپ تھوڑا سا جائیے کہ ساورکر نے آخر کیا کیا تھا کس لیے ہم لوگ ونائق دامودر ساورکر کو جانتے ہیں اور کیوں وہ ہندو توادی راجنید کے آراد دے پروش ہیں کیوں ساورکر نے ایک بہت دلچسپ قسم کا سوتری کرن کیا انہوں نے کہا کہ اس دیش میں جتنے طرح کے دھرما ولمبی ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کی پن بھوم کونسی ہے اور ان کی پتر پتر بھومی کونسی ہے جن دھرما ولمبیوں کی پن بھوم اور پتر بھومی یعنی جن کے پرمک دیر سستل ہیں وہ بھی اس دیش میں ہیں اور جو اسی دیش میں پیدا ہوئے ہیں ایسے دھرم الگ کر دینے چاہیے اور ایسے دھرم الگ کر دینے چاہیے جن کی کیول پتر بھومی بھارت ہے پن بھومی بھارت نہیں ہے اور یہ ایک بہت آسان سا لگنے والا لیکن بہت ہی مانی خیز سوتری کرن کر کے ساورکر نے بھارت کی دھرتی پر پیدا ہوئے دھرموں کو الگ کر دیا اور بھارت کی دھرتی کے باہر جو دھرم پیدا ہوئے تھے ان کو الگ کر دیا اب آپ دیکھئے ہندو جوہا قانون نے کیا کیا ہندو جوہا قانون جن کو دو بہت بڑی مہان ہستیوں نے مل کے بنایا تھا دونوں میں سے کوئی بھی ہندو توادی نہیں تھا ایک ڈاکٹر امبیڈ کر تھے اور ایک جوارلہ لہرو تھے ان دونوں کے بیچ میں اس قانون کو لے کے جو جھگڑا ہوا اس پہ تو ہم لوگ بہت چرچہ کرتے ہیں لیکن ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ آخر کار یہی قانون پارت ہوا جو ہم لوگوں کے سامنا ہے اس قانون نے ہندو ہونے کی ایک نہیں بلکہ دو پرحاشائیں بنا دی ایک تو وہ لوگ جو کہ ہندو دھرم میں ہی پیدا ہوئے ہیں اور ایک وہ لوگ جو کہ پرکٹ روپ سے ایک غیر ہندو دھرم میں پیدا ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود اس قانون کے مطابق ان کا ویوہیک جیون ان کا پاروارک جیون ان کے سمپتی ان کا اترادکار ان کے ناتے رشتے سارے کے سارے ہندو ویوہا قانون اور اترادکار قانون کے ذریعے نینترت ہوتے ہیں تو ہندو ہونے کی دو شرنیاں بن گئیں ایک وہ شرنی بن گئی جو ہندو دھرم میں پیدا ہونا کے کارن بنی اور ایک دوسری شرنی بن گئی اسے لیگل ہندو کہتے اب اس کے بعد ہندو ہونے کا دائرہ تو بہت وسطرت ہو گیا اب اس دائرے میں کون کون آ گئے اس دائرے میں سویم کو سناتنی کہنے والے لوگ آ گئے آرے سماجی آ گئے ویشنو شاکت شیو اس کے ساتھ جتنے طرح کے دج جاتیاں تھیں وہ آ گئیں شودر جاتیاں آ گئیں اس دائرے میں انسوچت جاتیاں آ گئیں اس جائرے میں انسوچت جن جاتیاں آ گئیں یعنی آدیواسی بھی آ گئے اور پور وچھوت بھی اس دائرے کے اندر آ گئے اور اس دائرے میں بہت آ گئے جین آ گئے اور سکھ بھی آ گئے اب آپ سوچئے کہ بھل انہی کی تو ایک تصاور کرنا چاہتے تھے تو میں جس سنستہ میں بیس سال تک کام کرتا رہا اس کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے ان کی آپ سب لوگ جانتے ہیں ان کے بارے میں میں کیا کہوں میں نے سب کچھ انہی سے باتنے کر کے یا ان کی کتابیں پڑھ کے سیکھا ہے وہ ہمیشہ اس وشواس پہ اپنا سارا سماج بگیان مردھارت کرتے تھے کہ ہندو سماج اتنا ویبتہ اور بہلتہ سمپن ہے کہ اس کے اندر کبھی ہندو توادی راجنیت جو چاہتی ہے ویسی راجنیت ایک تا ہو نہیں سکتی اس میں یہ بہلتہ اور ویبتہ ہے یہ ہندو سماجی نہیں بھارتی سماج کے لیے ایک آنگک شرط ہے اس کے دے دھارن کی شرط ہے اس لیے کبھی یہاں پر ہندو توادی راجنیت کی سفل نہیں ہوگی مجھے آج سوچ کر تاجب ہوتا ہے کہ اتنے بڑے ویدوان جو کہ سب میرے گروہ تھے اور جو چناؤ شاستر میں بھی مہارت رکھتے تھے ان کے دماند میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ گیر ہندو توادی پارٹیوں کو نرنتر چناؤ ہرانے کے لیے سو فیزدی ہندووں کی ایکتہ کرنا آوشتک نہیں ہیں 35 سے 50 فیزدی ہندووں کی ایکتہ ہی ان کو ہمیشہ چناؤں میں ہراتی رہ سکتی ہے اور آج جب نرنتر بودی 2014 میں پردھان منتری بننے کے بعد سنسد میں اپنا پہلا قدم رکھنے سے پہلے اپنا ماتھا اس سیڑھیوں پر ٹکاتے ہیں اور یہ گھوشنا کرتے ہیں کہ سنویدھان میری ایک ماتر دھارمک کتاب ہے سنویدھان ہی وہاں دھرم گرنت ہے جس کا انوپالن میں کروں گا تو اس گھوشنا میں اور اس گھوشنا میں اس وشلیشن میں اس سمپادگی میں جو کہ آرگنائزر میں چھپا تھا جب سنویدھان پارٹ ہوا تو آرگنائزر میں تو سنویدھان کا ویروت کیا گیا تھا اور اس کے اندر تو کچھ اس طرح کی بات کہی گئی تھی کہ بھائی اس میں ہمارے پاس تو منصورتی ایسی چیز پہلے سے موجود ہے تو پھر اس سنویدھان میں یا تو اس سے پیرد ہونا چاہیے سنویدھان یا پھر اس سنویدھان کی کوئی آبشک نہیں رہی ہے کچھ گھوٹے طور پر ایسی طرح کی بات اس سنویدھان کی میں کہی گئی تھی اس کے بعد دیکھئے جب بھاجبہ کی پہلی گڑجوڑ سرکار آتی ہے اٹل بہاری باشپہی کی نیترط میں تو پھر وہ لوگ ایک سنویدھان کیسے چل رہا ہے اس کی جانچ پرتال کرنے کے لیے ایک آئیوگ بناتے ہیں اور وہ آئیوگ لگاتار کام کرتا ہے اور اپنی سفارشیں بھی دیتا ہے اگر دو ازار چار میں وہ سرکار پراجت نہیں ہو گئی ہوتی اٹل جی دوبارہ جیت گئے ہوتے تو وہ آئیوگ اپنا آگے بھی کام کرتا رہ سکتا تھا لیکن نریندر موڈی تک آتے آتے یہ پورا وچار کہ ہمیں سنویدھان میں سنشودھن کرنا ہے سنویدھان کو بدلنا ہے یا اس میں کچھ اور ہندوط وادی قسم کی چیزیں جوڑنی ہیں یا منعصورتی سے کچھ پریڑنائیں لے کے کچھ چیزیں اس میں جوڑنی ہیں ان سب کی کوئی آبشتہ نہیں رہ گئی ان کو لگنے لگا کہ ہم لوگ اس موجودہ سنویدھان کے ذریعے ہی اپنے راجنیتک سانسکرتک اور ساماجے گدیشوں کو پورا کر سکتے ہیں اور اس طرح کی تمام گنجائشیں سنویدھان ان کے بعد بننے والے قانون ان کو پردان کرتے ہیں دیکھئے میں موٹے طور پر کہتا ہوں کہ بھارت کے اندر چار راجنیتک کلپنا شیلتائیں ہیں جن کے آدھار پر آدھنک بھارت کے مانس کندرمانٹ ہوا ہے ایک گاندھی کی کلپنا شیلتا ہے ایک نہرو کی کلپنا شیلتا ہے ایک امبیٹکر کی کلپنا شیلتا ہے اور ایک ساگرکر کی کلپنا شیلتا ہے پہلی تینوں کلپنا شیلتا ہیں پرحابی نہیں ان کا پرہت رہا اور ساگرکر کی کلپنا شیلتا ہمیشہ ہاشیے میں رہی پرشت بھوم میں اسے دھکیل دیا گیا لیکن بھلے ہی ساگرکر کی ہستی بھی وعدہ سفد رہی ہو ان کے بارے میں جو بھی باتیں کہیں آتی رہی ہو لیکن ان کا جو وچار تھا پنی بھوم و پتر بھومی کا وہ ترہ ترہ سے اپنے آپ کو وقت کرتا رہا اور سمیدھان سبھا میں بھی وہ دوسرے انہی وقتیوں کے جریعے پرحابی رہا بھائی ساگرکر کی ایک مشہور کتاب ہے میرے خیال سے اس کا کیا شیرشک ہے سکس گلوریس اپوکس آف دہ انڈین ہسٹری اور سمیدھان سبھا کے ساگرکر تو سمیدھان سبھا کے سرسے نہیں تھے لیکن کنیلال مانکلال منشی تو سمیدھان سبھا کے سرسے تھے کنیلال مانکلال منشی کی بھی کتاب ہے اس کتاب کے شیرشک میں کیول گلوریس کی جگہ گولڈن لکھ دیا گیا ہے وہ بھی سکس گولڈن اپوکس آف انڈین ہسٹری اگر آپ اس پستق کو پڑھیں میں کیم منشی کا بڑا پرشن شک ہوں میں ایک اپنیازکار کیم منشی کا پرشن شک ہوں انہوں نے گجرات کے ناث جو ایک ٹرائلوجی اپنیازوں کی لکھی تھی اور انہوں نے مہابارت کے پاتروں کی اوپر جو اپنیاز لکھے بہت بہترین اپنیازکار تھے اور کتنا انہوں نے لکھا کہ ایم منشی نے سنستہ نرماتہ تھے بہت یوگ گئے اور پرتبہ شالی ویقتی تھے وہ کئی ارثوں میں ان کو راش نرماتہ کہایا سکتا ہے لیکن اگر آپ سکس گولڈن اپوکس آف انڈین ہسٹری پڑھیں اور اس کی تلنا سابر کر کے سکس گلوریس اپوکس آف انڈین ہسٹری کریں تو آپ پرائیں گے آپ ان سمانتاؤں کو دیکھ کے آشر سکت رہے جائیں تو سابر کر بھلے ہی ان کی ہستی گاندھی جی کی ہتیا میں شامل ہونے کے آروب کے کارن اور دوسرے تمام کارنوں کی وجہ سے پرشتبھومے میں رہی ہو لیکن ان کے جو وچار تھے جو راجنیتک ہندوت کا وچار تھا وہ ترہ ترہ سے شروعات سے ہی اپنے آپ کو وقت کر رہا تھا اور جیسے ہی دھیرے دھیرے کام کر کے سابر کر کے انوائیوں کو اور سابر کر کے پرشنسکوں کو پینتیس سے پینتالیس پچاس فیجدی ہندووں کی ایکتہ کرنے کا منتر پرابت ہو گیا اس کے بعد آپ جانی رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا شکریہ